اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اللہ کا شکر رہے میں بلکل ٹھیک ہوں اب یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں مدرسے سے آئی تھی اور اس کے بعد آج بہت زیادہ چاہی کی کریونگ ہو رہی تھی مرنہ میں شام میں چاہی میں نے بلکل یہ ختم کر دیا میں اپنے بھی تھی شام میں چاہی تو کیونکہ سردیہ میں تھوڑی سی ہیں تو دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بنا ہوں تو بنانا تو مجھے مکس دال تھی جو کہ منہ بلکل بزیت تھی کہ وہ تو کھانے ہی نہیں ہے بچوں نے تو دال کھانے ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ میں نے توجا کہ میں بنانا لیتا ہوں تو یہ ہارٹ ونگ سے اس کے لئے میں نے کیا کیا چیزیں سوال کیا پیسٹ لیا ہے دہی لیا ہے دہی لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپن بھر کے یہ تندوری مسالہ ہے یہ میں نے میں نے ٹی سپن بھر کے لیا ہے اس سے تھوڑا سا کلر بہت پیارا آئے گا اور آپ کا چکن کو جو ٹیسٹ ہیں وہ اچھا سا انہائس ہو جائے گا بہت مزی کا لگی گا باقی سالے مسال میں گھر کے ڈالوں گی نمک ڈالیں میں نے ٹیسٹ کے ساتھ سے کٹیو لال میریج ڈال دیئے میں نے اس کے ساتھ میں زیرہ ڈال رہی ہوں یہ تھوڑا سا گرم مسال ہے ہافٹی سپن کے قریب اور چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی لال میریج پہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اور سپائسی کرنا ہے یہ میں نے فوڈ کلر سا ڈالیا تھا کہ یہ کلر بہت پیارا سا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں آئل آپ ڈالتے ہیں اور لیمن جوس ڈال کے اس کو اچھے طریق سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد آپ اس میں وہ ورنگز کو اچھی طریق سے سپنے مسالہ لگا دیں ہاں سے چیز لگی بھی ہوتی ہاں سے چیز لگی بھی ہوتی ایک بائٹ میں ایسا لگتا ہے کہ مسالہ مرینیٹ ہوگی یہاں پہ میں نے مکس کر لیا سپون سے اس کے بعد میں سالے مکس کر دوں گا اس کو دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد میں ان کو درائے کرنے بعد یہ پتب میں مسالے لگا دوں گی مسالے لگانے کے بعد تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھا تھا آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے میں نے دو گھنٹے کے لیے میں نے ان کو مسالے لگا کر دیا اس میں دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پکانا شروع کیا تھا اس کے ساتھ میں مکس دال بنائی تھی آپ پراتے بنائی تھی تو بہت ہی مزی کا کامپنیشن تھا بچے ہی ہیں اگر آپ ان کو بیسی دیتے ہیں تو بلکل نہیں کھاتے تو چکن مغارد آپ فرائے کر دیں یا کچھ اس طریقے سے بنا دیں تو بہت شوق سک پہ دال بھی کھا لیتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے کیا کہا دو گھنٹے ہو گئے تھے پین لیا اس میں تھوڑا سا میں آئل ڈال رہی ہیں چونکہ میں نے گوش میں بھی آئل ڈالا تھا تو یہاں پر میں تھوڑا سا کم ہی آئل ڈالوں گے چونکہ ہمیں بلکل فرائے نہیں کرنا ہے ہمیں بس سمجھیں کہ جسے بھوننا ہوتا ہے اس طریقے سے بنانا ہے تو بہت زیادہ ہمیں شوربہ تو رکھنا ہی نہیں اس کی اندر بلکل مسالے کو میں درائے کر لینا ہے اب ہی آئل ڈالا ہو جائے گا تو میں ایک ایک ونکس اٹھا کے سکوپر رکھ دوں گی اور جب ایک سائٹ اس کا پک جائے گا اچھی طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد ایک سائٹ اچھی طریقے سے بن جائے گا چونکہ ابھی جب اس کو ڈالیں گے تو دہی اپنا پانی ہی چھوڑے گا تو وہ بھی بھائے ہونے میں سمجھا ٹائم لگتا ہے تو اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ اندر تک پک جائے اس کو آپ چاہیں تو بیک بھی کر سکتے ہیں نیکس ٹائم میں سوچنے میں بیک کروں گی تو وہ بھی اس کا ڈیسپی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہوتا ہے مزے گا ہوگا وہ بھی تو بس یہاں پہ اس کو میں نے کور کر دیا ہے اور جب ایک سائٹ اس کے ایک کا پک جائے گا تو پھر یہ دیکھیں دہی نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس کو میں ٹرن کر دوں گی تاکہ دوسری سائٹ بھی اچھے طریقے سے پک جائے گل جائے اور کھانے میں آپ کو بہت ہی مزے گا اور جوسی سا لگے اس کو بہت زیادہ ہم تیز آنچ پہ نہیں پکائیں گے میٹیم ٹو لو فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہے بس اس کو میں یہاں پہ سارا کور کر دوں گی اور بس اسی طریقے سے یہ بہت ہی تمجھے کہ آسان ڈش ہے جو بھی کام ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو رکھ کے ڈھک دینا اور ڈھکنے کے بعد آپ اپنے جو بھی کام کرنے آٹا وغیرہ گونھنا ہے یا کچھ بھی وہ آپ کر سکتے ہیں اس وچہ کی نماز بھی ہو جاتی ہے تو آپ پڑھ لیں اس کو دیمی آنچ پہ رکھیں تو بلکل بھی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جل جائے گا یہ خراب ہو جائے گا یہ آرام سپنا پکتا رہتا ہے دیمی آنچ پہ بس یہاں پہ یہ دیکھیں ایک سائٹ ہو گئے تھا میں نے دوبارہ دوسری سیٹ کورڑ کر دیا ہے تاکہ اچھا تو جس کے پر نا مسالوں کا کورڑ آجائے چونکہ یہ اس میں تھوڑے سے میں نے سپائس زیادہ ڈالا ہے اور تندوری مسالہ بھی ڈالا ہے یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آیا تھا اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان ہی ریسی پہ لے کر رہا ہوں اور ساری چیزیں جو بھی اس میں میں انگریڈینس ڈال رہی ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہوں سب گھر گئی ہوں تاکہ آپ آسانی سے سب بنا لیں تو چینل جی ویڈیو کو پس نہیں پہ ختم کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا میری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیچے گا اور میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہوں تو ان ویڈیوز کو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کیا گئے ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھی سی اور آسان سی ریسے میں جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں میری لے دعا کریں میری سبسکرائبہ جلدی جلدی بڑھ جائیں آپ کی سپورٹ کی سخت ضرورت ہے تو ویڈیو کو یہیں پہتم کرتی ہوں اللہ حافظ موسیقی